نمسکار کسان بھائیوں آپ کا سواقعت ہے میں یوٹیوب چینل دیگاکہ زو میں کسان بھائیوں اس سمیں گہوں کی کٹائی بہت جوزوں سے چل رہی ہے کسانوں کی فسل جو ہے پوری طے سے پک چکی ہے تو اس سمیں سب سے بڑی سمجھ سے کسان بھائیوں کو یہ آتی ہے کہ ان کی گہوں کی کٹائی کے لیے جو ہے تو لیور نہیں مل پاتی مجدوروں کی کمی کے قارن کئی کسان بھائیوں کے گہوں کھیت میں ہی کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ پک جانے کے قارن جھڑنے لگتے ہیں لیکن کچھ کسان بھائی ہارویشٹر کی کٹائی کرا لیتے ہیں جس سے انہیں بھوسے کیا بسکتا ہوتی ہے تو بھوسہ بنبانے میں ان کو زیادہ دکت جاتی ہے اور زیادہ کسٹلی بھی ہوتا ہے کیونکہ کسان بھائیوں ایک ٹالی بھوسہ آپ کو یعنی کوئی ٹریکٹر والا بنا کر دیتا تو لگ بھگ دو ہزار پچیس سو روپے آپ سے چارج کر لیتا ہے تو اسی سمسے کو دیکھتے ہوئے یہ کسان بھائیوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں لیپر کمبائنڈر دکھا رہا ہوں جو کی سکتی کسان کمپنی کا بہت اچھا کار کرتا ہے اور یہ کسان بھائیوں لگ بھگ آپ کو ایک اکڑ ایک گھنٹے میں کٹ کر دے دیتا ہے تو میں اس کی پوری جانکاری دوں گا آپ کو کہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں کٹائی کتنی نیچے سے کر سکتا کتنے اچھ پی کا ٹیٹر چاہیے تو آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہیے اور اگر کسان بھائیوں آپ ویڈیو پر نائے ہیں تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی کھیلی باری سمباندی ویڈیو آپ کو ملتی رہے کسان بھائیوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریپر کمبائنڈر کی طرح کٹائی کر رہا ہے کسان بھائیوں یہ سکتی کسان کا ریپر کمبائنڈر ہے جو کی لگ بھائی ایک اکر میں آپ آپ کو ایک گھنٹے میں کٹائی کر دیتا ہے اور کسان بھائیوں اس کے دو مانڈر آتے ہیں ایک فرنٹ والا آتا اور ایک بیگ والا آتا ہے تو جو بیگ والا مانڈر ہے کسان بھائیوں وہ جو ہے تو تھوڑا آپ کو چلانے میں زیادہ دکھتے جاتے کیونکہ آپ کو پورا ٹریکٹر بیگ میں چلانا پڑتا ہے تو جیدی آپ جادت کٹائی کرتے ہیں تو آپ کا سیر بھی درد کرنے لگتا اور گردن بھی لیکن جو فرنٹ والا کسان بھائیوں بہت اچھا کیونکہ کسان بھائی اس میں ٹریکٹر کے سامنے یہی پر کمبائنڈر لگتا ہے اور آپ بیڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کافی تیجی سے کٹائی کرتا ہے جس حساب سے آپ کا کھیت ہوگا اس حساب سے وہ کٹائی کرے گا اور کسان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈیو میں کسی بھی پرکار کا نقصان بھی نہیں کرتا بہت اچھی طریقے سے کٹائی کرتا ہے اس مسین کو کسان بھائیوں آپ قرائے پر لگا کر اچھی انکم کر سکتے ہیں یعنی کسان بھائیوں آپ اس مسین کو لگوا لیتے ہیں تو آپ دن کے دس سے بیس آجار روپے آرام سے بنا سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائیوں اس مسین میں آپ کو زیادہ خرچ بھی نہیں آتا کیا کسان بھائیوں یہ جو ہے پلاسٹک کی سٹلی جو آتی ہے اپنی دھا کا ٹائپ میں اس سے بندھائی کرتا ہے تو آپ کو کسان بھائیوں ایک اکر میں لگ بھر آپ کو سو لپے کی سٹلی لگ جائے گی سو سے ڈیڑھ سو لپے کی اور کسان بھائیوں جو ہمارے تریکٹر ہوگا وہ پائچھ پائینتیس ایس پی کا ہو جائے چاریس ایس پی کا چاہے پچاس ایس پی کا منیموم وہ آپ کو تین لیٹر ڈیجر لے گا تو میکسمن مان لی گے کسان بھائیوں اکر تین سو کا ڈیجر لگ جائے گا تو آپ کو کسان بھائیوں چار سو سے پان سو کے بیچ میں کھا چاہے گا لیکن کسان بھائیوں یہ مسین جو ہے تو اس سمائے لگ بھائی آپ بارہ سو روپے پرتی گھنٹے کے حساب سے چل رہا ہے اس کا ریٹ اور آپ اتنا ہی چلا سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو کسان بھائیوں لگ بھائی سات سو روپے پرتی گھنٹے کے حساب سے انکم ہو سکتی ہے کو دس گھنٹے میں لگ بھائی آٹھ سے دس ہزار روپے آسان جس بن جائیں گے اور یعنی کسان بھائیوں آپ رات میں بھی کٹائی کر پاتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ انکم ہو پائے گی اب بات کر لیے دیں کسان بھائیوں کہ اس مسین کی پرائیز کیا ہونے والی ہے یعنی کسان بھائیوں آپ بیک والا مانڈر لیتے ہیں جو پیچھے سائیڈ لگتا ہے تو وہ آپ کو لگ بھائی ایک لاکھ روپے کا پڑے گا لیکن کسان بھائیوں جو فرنٹ والا مانڈر ہے یعنی آپ اسے لیتے ہیں تو یہ تھوڑا کوسٹلی پڑتا ہے لیکن ورک اس کا جادہ اچھا ہے اس لئے کسان بھائیوں میری سلاح کیا فرنٹ والا مانڈر لیں یہ مانڈر کسان بھائیوں آپ کو لگ بھائی دھائی لاکھ میں پڑے گا تو اس میں آپ کو کسان بھائیوں پوری فیسٹ لیتے ملے گی اس طرح سکتی کسان کمپنی کے جو مکینکل انگینیاں ہیں وہ آپ کو بھائی آئیں گے مسین کے ساتھ کریں گے پورا آپ کے ساتھ کریں گے اور پورا مسین کو چلا کر آپ کو دے گے یہ بہت اچھی بات ہے کہ مسین کو چلا کر دیں گے جس سے آپ کو بھی تھوڑا نالیج ہوگا کہ ہم کس طرح اس مسین کو آپ لے کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں تھوڑا سا کہ اس مسین میں کیا دکت آتی ہے تو کسان بھائیوں اس مسین میں کسی بھی پرکار کے دکت نہیں آتی کیونکہ اس میں جاتا کوئی دکت واری بات نہیں ہے بس اس میں تین بیلٹ ہوتے ہیں جو کی اور ایک کٹر ہوتا ہے نیچے لگا ہوتا ہے جو کی بلکل ہائیویسٹر کی طرح ہوتا ہے وہ کٹتا جاتا ہے اور جو ہمارے یہ بیلٹ ہیں یہ اپنی فسل کو ادھر ایک سائیڈ کر کے اور پھر یہ جو باننے والا ہے پلاسٹک کی سپلی سے اس کو باندھ کر پورا گیراتا جاتا ہے تو اس میں ایک ہی میجر سمسے آتی ہے وہ یہ آتے کسان بھائیوں کی اس کا بھاگہ جو ہے وہ چھوڑنے لگتا ہے یہ نارمال سمسے ہے یہ بھی آپ اسے اچھے سمائے یہ سکر لیں گے یہ کلتی ہے یہ اس میں کسی بھی چگار کی دکتی دنیا یہ بھاگہ بھی نیچے ہوتی پر کبھی توار یہ سمسے آسکتی ہے اب بات کرتے کسان بھائیوں یہ مکین آپ کیسے مگوا سکتے ہیں تو کسان بھائیوں یہ مکین مگوانے کے لیے میں آپ کو دسکیپ سر میں فون نمبر دے دوں گا تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے یہ سمائے مگوا سکتے ہیں اور اپنے یہاں لگوا سکتے ہیں اور اچھی انکم کر سکتے ہیں تو یہاں ویڈیو اچھا لگا اور کسان بھائی تو ویڈیو کو لائک جہو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چلیئے میلتے کسان بھائیوں نیسٹ ویڈیو مدھنو بار